اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ ہوئی تو مرنے والوں کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہوگی ایک ریسرچ ریپورٹ کے مطابق ایٹمی جنگ کی صورت میں فوری طور پر دونوں طرف ہلاکتوں کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ تک ہو سکتی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد بیس لاکھ سے ستر لاکھ تک ہو سکتی ہے ان میں وہ امواد شامل نہیں جو طابقاری شواؤں سے املاک کو لگنے والی آگ سے ہو سکتی ہیں اور طابقاری اثرات سے جھلسنے کے بعد جو لوگ بعد میں موت سے ہم کنار ہوں گے ان کی تعداد اس کے علاوہ ہوگی پینٹگان کے افسران کا کہنا ہے کہ اگر ایٹمی جنگ ہتھیاروں کے اعتبار سے محدود پیمانے پر بھی ہوئی تو بھی اس کے انتہائی حولناک نتائج برامت ہوں گے اور اس کے اثرات پورے ایشیا پر مرتب ہوں گے خاص طور پر طابقاری اثرات خوفناک ہوں گے کہت پڑے گا اور بیماریوں میں خوفناک اضافہ ہوگا ایسے میں ترقی یافتہ ملکوں خاص طور پر امریکہ سے مدد کی ضرورت ناگزیر ہو جائے گی پاکستان کے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کا مقابلہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے بم سے کیا جا سکتا ہے جس کی طاقت 20 کلو ٹن یا 20 ہزار ٹی این ٹی کے برابر ہے یہ ہتھیار جیٹ تیارے کے ذریعے گرائے جا سکتے ہیں سویڈش انسٹیٹوٹ نے یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ بھارت اپنے ایٹمی ہتھیار دو طرح کے لڑاکہ تیاروں کے ذریعے گرا سکتا ہے ایک مک ستائیس اور دوسرا جیگوار پاکستان اس سلسلے میں ایف سولہ تیاروں سے کام لے سکتا ہے بھارت کے پاس بلسٹک مسائلز بھی ہیں جو ایٹمی ہتھیار لے جا سکتے ہیں شورٹ رینج پرتیوی ون ایٹم بم کو ایک سو پچپن میل تک لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اگنی مسائل بھی ہے جس کی رینج پندرہ سو میل ہے پاکستان کے پاس موجود شورٹ رینج مسائل کا نام ہتف تھری ہے اس کے علاوہ غزنوی مسائل بھی ہے جس کی پہنچ لانگ رینج ہے ہو سکتا ہے کہ جنگ میں سب جائز ہو لیکن ایٹم بم کا استعمال بلکل جائز نہیں جو اس کے حامی ہیں وہ ذرا ہیرو شیما کے متاثرین کو ایک نظر دیکھ لیں